دوستو رسینٹی آئیم احمدہ باد نے ایک سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا کیونکہ اس سٹوڈنٹ نے ٹائم پہ اپنی مارکشت جمع نہیں کری دی تو کیا اگر میرا آئیم میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور فور اینی ریزن میرے گریجویشن کے ایگزامز ڈیلے ہو جاتے یا پھر اس کے مارکشت لیٹ آتے تو میرا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ساری چیزوں پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو اس کو آخری تک ضرور سے دیکھنا اور اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا سب سے پہلے مدہ کیا ہے ماملہ کیا تھا وہ سمجھ لیتے تو ایک سٹوڈنٹ تھا آئیٹی مدراز کا جس کا نام تھا آر ویگنش اس نے 2021 میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا اور 2022 میں اس کا آئیم میں ایڈمیشن ہوا لیکن جب بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ کو مارکشت ڈپاؤزٹ کرنی ہوتی ہے کٹ آف ڈیٹ آپ کو دیا جاتا ہے وہ ڈیٹ اس سال کے لیے کیا ہے وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ ادھر ڈپاؤزٹ نہیں کر پائے اور بعد میں آئیم نے اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیا پھر جب اس نے اپنے اس نے آئیٹی مدراز کو بار بار اپروچ کیا اور آئیٹی مدراز نے اس کو اس کی مارکشت دے دی جس میں وہ کمپلیٹلی اس نے پورا کلیر کیا تھا اپنا جو فائیر انٹیگریٹڈ پروگرام اس کا تھا وہ اس نے کلیر کیا تھا اور پھر اس نے آئیم احمد آباد کو اپروچ کیا تو آئیم احمد آباد نے واپس اس کا ایڈمیشن ریجیک کر دیا پھر اس نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور فائنلی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا آئیم احمد آباد کو اور آئیٹی مدراز کو بھی نوٹس بیجا اور آلٹیمیلی اس سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کو ریسٹور کروائے تو ایک اچھی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا اگر فور اینی ریزن اگر آپ کالیج کی طرف سے آپ کے اگزامس ڈیلے ہو جاتے یا یونیورسیڈی کی طرف سے مارکشیٹس لیٹ آتے تو یہاں پہ آپ کے پاس میں موقع ہے تو ایک پوری ٹائم لائن کو سمجھ لیتے یہاں پہ یہ جو پوری گھٹا ہوئی اس کی ٹائم لائن کو سمجھ لیتے دیکھو 2016 میں اس سٹوڈنٹ نے آئیٹی مدراز کے 5 year integrated course میں ایڈمیشن لیا تھا جس میں بی ٹیک پلس ایم ٹیک کر کے وہ 2021 میں پاس آؤٹ ہونا تھا اس کا اگزام بغیرہ سارا 2021 میں کمپلیٹ ہو گیا اس نے بہت اچھے سے اپنے پیپر لکھے دیا and he was confident کہ وہ تو کلیر کرے گا 2021 میں اس کا اگزام کمپلیٹ ہو گیا ہے ideally جب آپ کا اگزام ہو جاتے ہیں اس کے 3 ایک مینے کے اندر مارکشیٹس آ جاتے ہیں حالانکہ آپ کا convocation certificate بغیرہ کافی لیٹ آتا ہے لیکن اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو مارکشیٹس ادھر deposit کر دینی ہوتی ہے کافی سارے university اور colleges provisional مارکشیٹس دے دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ submit کر سکتے ہو اگر آپ کا ایم میں admission ہو جاتا ہے حالانکہ اس student کے case میں تو اس نے 2021 میں اپنا یہ 5 year program کمپلیٹ کیا اس نے 2021 کا cat لکھا تھا november میں اس نے cat لکھا ہوگا اور اس کا score آیا تھا 98.66 percentile ٹیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ کافی لوگ مانتے ہیں کہ 99 percentile سے نیچے آئیم میں admission ہی نہیں ہوتا ہے اس کا ہوا تھا آئیٹی کا بندہ ہے جنرل انجینئر میل ہے اور پھر بھی اس کا ہوا ہے ٹیک ہے اور ابھی اس کے بعد میں may 2022 میں اس کا final admission confirm ہوا آئیم احمدabad میں اب جب اس کا admission confirm ہوا تو اس کو سپٹیمبر 2022 تک اس کو مارکشیٹ deposit کرنے تھے اب یہ ایک چیز سمجھ لو دو سال پہلے تک آئیم کے اندر آپ کے جو مارکشیٹ deposit کرنے کا cut off date ہوتا تھا وہ سپٹیمبر ہوتا تھا لیکن اس سال 2025 admission کے لیے اس کو relax کر کے December کر دیا ہے تو میں اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس ٹائم پہ سپٹیمبر تک سٹیمبر کو مارکشیٹ deposit کر دینی ہوتی تھی حالکہ آئیم اس میں بھی تھوڑا relaxation دیتا ہے جبکہ یہ سٹیمبر کے پاس میں اپنے مارکشیٹ نہیں آیا تو اس نے آئیم کو request کیا کہ میرا extend کر دو یہ جو deadline ہے مارکشیٹ submit کرنے کا وہ extend کر دو آئیم نے اس کو approve بھی کر دیا سپٹیمبر 2022 میں آئیم نے اس کو approve کر دیا اور اس کو آگے پڑھنے دیا پھر July August 2023 آ گیا آئیم نے واپس سے student کو کہا کہ تم نے اب تک اپنے مارکشیٹ submit نہیں کیا اب یہاں پہ دیکھو اگر آپ دیکھو گے تو آئیم تو اپنی طرف سے پوری flexibility دے رہا ہے students کو یہاں پہ پورا fault IIT مدراز کا تھا کہ IIT مدراز جس student نے 2021 میں اپنا fire program complete کیا ہے اس کو 2023 August تک مارکشیٹ نہیں دے پا رہا ہے ٹھیکے تو یہاں پہ پورا fault actually IIT مدراز کا تھا تو ایک چیز یہاں پہ بہت ہی اچھی ہے جو بھی MBA aspirants ہے کہ اگر آپ دیکھو گے آئیم نے کافی liberty دکھائی ہے یہاں پہ ٹھیکے نا اوکے so یہاں پہ August 2023 میں اس کے پاس مارکشیٹ نہیں آئے آئیم نے student کو واپس بتایا کہ ہم آپ کا admission cancel کر دیں گے اگر آپ مارکشیٹ within next one week deposit نہیں کرو گے student نے واپس آئیم کو request کیا کہ I am in continuous touch with IIT مدراز اور وہ لوگوں نے مجھے promise کیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر وہ میرے مارکشیٹ دے دیں گے تو آئیم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کو ایک مہینے کا اور extension دے دیتے اب اس کو یہاں پہ دوسری بار extension دیا گیا ٹھیک ہے اب واپس سپٹیمبر 2023 میں آئیم نے finally اس کو بتایا کہ کیا آپ نے مارکشیٹ آگئی ہے آپ کی پاس میں اگر نہیں آئی ہے تو آپ کا آج admission cancel ہو جائے گا student کے پاس مارکشیٹ نہیں آئی تھی اسے واپس IIT مدراز کو request کیا IIT مدراز ایک ہی چیز یہاں پہ بار بار بتا رہا ہے کہ due to administrative and technical delays ٹھیک ہے آپ کی مارکشیٹ ہم نہیں دے پا رہے اب یہ بڑا silly reason ہے کون سا ایسا cyber attack ہو گیا تھا IIT مدراز پہ کہ وہ اس کی مارکشیٹ نہیں دے پا رہے تھے ٹھیک ہے تو finally I am نے کیا کیا اس کا admission cancel کر دیا اب یہاں پہ student کی تو کوئی غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی student نے اس time پہ high court کو approach نہیں کیا کہ اسی time پہ IIT مدراز پہ case ٹھوکنا چاہیے تھا لیکن student نے ایسا نہیں کیا student نے سوچا کہ جیسی میری مارکشیٹ آتی ہے میں واپس I am چلا جاؤں گا میرا تھوڑا loss ہو جائے گا لیکن میں واپس چلا جاؤں گا اور وہ مجھے admit کر لیں گے finally اس کے پاس میں July 2024 میں اس کی مارکشیٹ IIT مدراز سے اس کو ملتی ہے اور پھر وہ I am کو approach کرتا ہے اب I am ان کو admission دینے سے منہ کر دیتا I am کہتا ہے کہ ہم آپ کو واپس admit نہیں کر سکتے آپ کو واپس پورا cat لکھنا پڑے گا آپ کو واپس پورا process follow کرنا پڑے گا یہاں پہ میرے پاس exact یہ details نہیں ہے کہ اس کا total fees loss کیتا ہوا definitely I am ایک بار admission دیتا ہے تو کوئی پورا refund تو نہیں کرے گا اگر آپ نے مارکشیٹ deposit نہیں کری یہ آپ کی گلتی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا definitely monitory loss بھی ہوا ہوگا پھر اس نے high court کو approach کیا اور immediately high court نے I am Ahmedabad کو کہا کہ آپ کو student کو admit کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں student کی کوئی غلطی نہیں ہے ساتھ میں اس نے I am ڈی مدراز کو بھی notice بھیجا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ دیکھو I ams جو ہے کافی flexibility دکھاتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ MBA کے اندر پڑھنے جاتے ہیں ہم نہیں چاہیں گے ہم ایسی چیزوں میں الجے تو کون سے ایسے timeline سے جس کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا جس کے لیے ہمیں پہلے سے prepared رہنا ہے تو یہاں پہ میں 2024 cat اور 2025 I amdabad کے لیے دکھا رہا ہوں ہر ایک I amdabad کی site پہ اگر آپ جاتے ہو finally student کو admission مل گیا ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ پورا article جو ہے یہ میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے Indian Express نے یہ پورا article publish کیا تھا 9th October کے edition گجرات کے edition میں یہ article آیا ہوا ہے تو آپ چاہو اس کو internet پہ بھی دیکھ سکتے آپ یہاں پہ post کر کے بھی اس کو پورا read کر سکتے ہو اب ہم چلے جاتے I amdabad کی website پہ I amdabad کا admission criteria کیا کہتا ہے تو پیج میں نیچے scroll کرو گے تو وہاں پہ انہوں نے یہ لائن کلیرلی لکھی ہے دیکھو کہ candidate belong to ach it is mandatory for a final year student who is provisionally admitted to submit the mark sheet and degree certificate of the final year bachelor's degree examination held on or before June 30 25 including supplementaries if any to be eligible for admission to post graduate program the deadline for submission of the mark sheet and the certificate is December 31 2025 just as I have told that 2022 to this deadline they have to submit to to mark sheet submit to definitely you request and I hereby declare that I will be successfully completing my exams and there is some delay from my university in releasing the mark sheet so I 2 mene extension they would take but here one thing is that you will submit to you get to your exams which are June 30 complete if your college or university exam is untimely basis then you accept not if you university or college which you senior exam August September and you are in final year میں ہو آپ فائنل year میں آپ آگئے ہو یا آنے والے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے next year آپ کے final year کے exam جو ہے final semester کے وہ august سپٹیمبر تک جا سکتے ہیں تو please drop a mail to IIM جہاں پہ آپ admission لینا چاہتے ہیں اور ان سے confirm کرو کیا وہ اس کو accept کریں گے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک چیز بہت clearly لکھی ہے کہ آپ نے اپنے exams June 30 کے پہلے لکھی ہونا چاہیے تو کافی سارے students ایسا سوچتے ہیں کہ میرا IIM چالو ہو جائے گا بیچ میں میرے exam delay ہو گئے تو میں دو جا کے لکھ کے آ جاؤں گا ایسا وہ accept نہیں کرتے ہیں ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اگر مارکشید college نے late release کیے تو جیسا ہی student کے case میں آپ نے دیکھا اس کو almost ایک سال سے اوپر کا اس کو extension دیا گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اور university کو اتنا زیادہ extension کی ضرورت پڑے گی دو چار مہنے آگے پیچھے ہوتے لیکن زیادہ در colleges release کر دیتے ہیں تو مارکشید کو exams time پہ ختم ہو رہے ہیں اگر آپ کے exams expected ہے کہ delay ہونے والے ہیں تو پہلے سے یہ IIM کو mail لکھے ایک confirmation لے لو کہ میرا جو university ہے اس میں exam اس طریقے سے delay چل رہے تو will you admit me تو الگ الگ IIMs کا الگ الگ response رہے گا اس میں تو ان سے پہلے ہی بات کر لینا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہو یہ ایک ویڈیو آپ کو کافی ساری information دے گا اور آپ کے کوئی concerns ہوگے تو یہاں پہ address ہو گئے ہوگے اب دوستو آگے بڑھنے سے پہلے in fact end کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ coming days میں مطلب میں آپ لوگوں کے لیے کونٹ کا پورا last mile کا series لانا چاہتا ہو جس میں میں نے decide کیا تھا کہ 10 سے 12 کچھ marathon session میں conduct کروں گا اور یہ marathon session ایسے ہوگے جس میں صرف ہم practice نہیں کریں گے ہم سارے concepts کو revisit کریں گے ٹھیک ہے تو کیا آپ چاہتے ہو میں ایسا کوئی series launch کروں اگر comments میں 100 students لکھتے ہیں کہ yes sir we want this series to come over here تو definitely میں within a week وہ series شروع کروں گا اور پورا آگے کے 20-25 دن کے اندر پورا آپ کو complete revision کروا دوں گا تو please let me know in comment section کہ آپ چاہتے ہو میں کونٹ کا ایک پورا last mile کا marathon series launch کروں جس میں ہم سارے topics کا revision کریں اور بہت اچھے question کی practice کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز comments میں ضرور سے mention کرنا ساتھ بھی یہ بھی mention کرنا کہ کون سے topics میں آپ کو زیادہ input کی ضرورتے زیادہ revision یا practice کی ضرورتے تو یہ بھی مجھے ضرور سے بتانا ٹھیک ہے تو آپ کے messages کے اوپر یہ dependent رہے گا یہ series آئے گا کیلئے اچھا اس کے علاوہ cat24 کے لیے ایک آخری batch بھی شروع ہوا ہے تو آپ چاہو تو aniquidmi کے plus یا icon ایک subscription میں میرا code chartend use کر کے enroll کر سکتے ہو in fact اگر آپ cat25 کو target کر رہے ہو تو cat25 کے کافی سارے نئے batches آ رہے ہیں تو آپ aniquidmi app download کر کے پھر cat25 کے batch کے لیے بھی enroll کر سکتے ہو کافی الگ الگ offers چلتے رہتے ہیں تو جب آپ یہ code apply کروگے chartend اس سے آپ کو maximum prevalent discount آپ کو مل جائے گا so کوئی اور query ہے تو مجھے definitely آپ comments میں بتا سکتے ہو اور جیسے میں نے بتایا تھا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like اور share کرنا مت بولنا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں till then guys bye bye and check care